تو فرنس آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں اچھیں گے دوستوں بھارت کو کبھی سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں بھارت پاس جو ہے اپوت کا جو ہے سونہ اور چاندی ہیرے جوارات پایا جاتے تھے لیکن اس سمائے وہ نہیں رہ گئے انگریجو اور مغلوں کے دوارہ جو آئے ہیں ان سبھی سونے کی خجانوں کو جو ہے ہے لوٹ لیا گیا لیکن فرنس ایک بار پھر ایک ایسا سمائے آیا ہوا ہے جو کی بھارت ایک بار پھر سے سونے کی چڑھیا بن سکتی ہے فرنس یہاں پر جو ہے یوپی کے سون بھدر کے سون پہاڑی میں جو ہے بھاری ماترہ میں سونے ملنے کی سمبھاؤنا یہاں پر پائی گئی ہے فرنس ہے جو کی بہت ہی پہلے سے کھوجبین چل رہا تھا فرنس ہے اس سمجھ جو ہے ہیلیکاپٹر سے کچھ ہی انتروں کی مدد سے جو ہے یوپی کے سون بھدر کے سون پہاڑی میں سونے کی کھجانے ملنے کی سمبھاؤنا ہے درج کی گئی ہے فرنس ہے یوپی میں اتنا سونا یہاں پر پائے جا سکتا ہے کہ اس سے جو ہے پورے دیش کی جو ہے قسمت جو ہے وہ بدل سکتی ہے یوپی کے سون بھدر میں فرنس جو ہے ایک تالیس سوٹن سونے کا بھنڈار یہاں پر پایا گیا ہے جس کی قیمت لگ بھگ ایک تالیس لاکھ کروڑ کا انوان یہاں پر لگایا گیا ہے یا ایسا ہوا تو بھارت چین جرمن کو بھی اور ان دیش کو بھی جو ہے پیچھے چھوڑ سکتا ہے فرنس میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر ہے دچھل افریقیہ میں سونے کی ایک خدان پائی گئی تھی فرنس ہے جسے سٹی آف گولڈ کا درجہ دیا گیا ہے اب سونہ بھادر کی پہاڑی کو بھی پوری دنیا میں سونے کی طرح چمک اٹھا ہے فرنس ہے اور فرنس اگر بات کریں دوہجار اٹھارہ کی تو خبر آئی تھی دوہجار اٹھارہ میں کی آسٹریلیا کی خدانوں کے دوران ہے یہاں پاس سونے کی دو بھاری بھاری چٹانے پائی گئی تھی جس کی قیمت لگ بھاگ 80 کرونوں کے لگ بھاگ بتائی گئی ہے یا سونہ بھادر کی پہاڑی میں یا اتنا سونہ ملتا ہے فرنس تو بھارت بھی سونے کی چڑیا ایک بار پھر سے بن سکتا ہے تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں پھلاحال اتنا ہی ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پھر نئی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے فرنس ہے تو فرنس آپ لوگوں سے ریکوشٹ ہے جو لوگ ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کرے ہیں تو پریش ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جرور سے جرور کر لینا اور پیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا تو فرنس ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی